موسیقی 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 نے مجھے دیکھا بلایا اور اس پیالے میں جو بچا کچا رہ گیا تھا اسے اپنے انگلیوں سے صاف کیا اور ایک لقمہ سا بنا کر کے میرے موں میں دیا اور کہا کہ ابو حریرہ اللہ کا نام لے کر کھانو اس ایک لقمہ میں نجانے کیا تاثیر تھی کہ میرا پیٹ بھر گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک سے پہلے غریبوں کی ناداروں کی بھوک کا خیال رکھتے تھے خود یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم احینی مسکینا وعمتنی مسکینا وحشرنی فی زمرت المس کہ اے اللہ مجھے مسکینوں کی حالت میں زندہ رکھنا مسکینوں کی حالت میں موت دینا اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر میں معاملہ کرنا حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے کہ عائشہ غریبوں کا ناداروں کا خیال رکھو کیونکہ ان سے محبت اللہ سے محبت ہے اور اللہ بھی ان بندوں کو پسند کرتا ہے مجاز صاحب جو اللہ کے نادار بندوں کو پسند کرتے ہیں تو رسول پاک کے سیرت میں فقراء سے ناداروں سے مساکین سے جو رویہ ملتا ہے وہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم والعالیہ والسحابی اجمعین امہ آباد فاؤز بللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن رحمة محمد اللہ اللہ علیہ وسلم شروعات اس کی جامع ترمیزی حدیث پاک سے ہی کرتے ہیں جو آپ نے ابھی پڑھی ہے حضرت ارنہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ مسکینوں میں اٹھا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر کرنا ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر صحاب صفحہ بیٹھے رہتے تھے تو مدینہ کے بڑے بڑے سردار آکے ایک دن حضور سے درخواست کرنے لگے کہ حضور ہم جب بھی آتے ہیں یہ غریب اور مسکین اور اس طرح کے گندے لوگ آپ پہ بیٹھے رہے تھے کہ ان کی جویں ہمیں چڑھ جاتی ہیں آپ ہمارا کوئی ایسا ٹائم منتخب کرتے ہیں علیہ ان سے کہ ہم آپ سے مل لیا کریں آگے حضور بڑے غفظین ہوئے اس ٹائم انہیں جواب تو کوشش نہ دیا لیکن اس کے بعد پھر یہ دعا فرمائی تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ یہ لگائی ہے کہ حضور ان غریبوں کا کتنا زیادہ خیال کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو آپ ابھی حدیث پیش کر رہی تھی وہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ کہتے تھے کہ عائشہ مسکینوں سے بہت محبت کرنا انہیں قریب کرنے ہی کوشش کرنا اللہ تجھے اپنے قریب کر لے آپ یہ دیکھئے کہ تمام حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وہ جو چھے جملے شروع میں ہیں ان میں بھی کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں جو کما نہیں سکتے انہیں کما کے آپ دیتے ہیں تو کمزور لوگوں کا خیال کرنا کسی کا سمان اٹھوا دیتے تھے کسی کی غلام جو ہوتے تھے ان کا کام کر دیتے تھے مطلب ایسا کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے کہ جہاں کسی کی ہیلپ کرنی ہو اور کسی کی آہنت کرنی ہو تو وہ مطلب غریب لوگوں کی کھانے پینے کا خیال رکھنا غریب لوگوں کے راشن کا خیال رکھنا ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو اس کا خیال رکھنا آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ دائے ہاتھ سے اشترادوں کو باہر کو بھی پتہ نہ لگے یہ عزت مجرور نہ ہو لوگوں کی عزت نفس اس وجہ سے یہ جملے کہہ گئے ہیں ہمارے سامنے ایسے کئی واقعے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا جو خجور کا باغ ہے اس کی اتنی فصل نہیں ہوگی کہ میں کسی ایک کا بھی اتار سکوں اور خردداروں نے میرا جینہ حرام کر رکھا آپ یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھے گئے وہ کہہ خجوریں توڑ لیں ساری ساری خجوریں توڑ کے ایک ڈھیر لگوایا اور ان کے چاروں طرف خجوروں کے چکر کٹا اس کے بعد کہا کہ انہوں نے سب کو خردداروں بلالے جن کے تیرے پاس پیسے ہیں اور ایک اککہ کر رکھا اس کے بعد بھی وہ ڈھیر کم نہیں ہوا وہ جو بہت مشہور واقعہ ہے بار بار دھرائے جاتا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے آپ ہی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دودھ کا پیالہ دیکھ کے اور انہیں یہ لگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تیری احالت کیسی ہے سمجھ گیا حضور کی اس کی فاکر سے احالت ہو رہی ہے تو وہ گھر گئے اور پھر دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ گیا اور وہ پیالہ حضور صدیق کو دیا کہ یہ جو اصحاب سبح بیٹھے ہیں یہ نہیں بلالو ان کے دل میں شک ہوا کہ میرے لئے کیا پچے گا یہ ایک تو پیالہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالا ہے خیر وہ ستر صاحبی تھے انہیں پلایا اس کے بعد پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھا انہوں نے کہ ایک بھی بوند اس میں کم نہیں ہوئی تھی کہ اب تم پیو اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہ تو مشہور واقع ہے اس میں جو بات چھپی ہوئی ہے کہ دو جہان کا جو بادشاہ ہو اس سب سے آخیر میں ان ستر غریب نادار لوگ کے جھوٹ کو پی رہے ہیں اصل بات یہ ہے ہمارے پاس تو تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو ہمیں گھینانے لگتی ہے لوگوں سے پہلے تو لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک ہی پلیٹ میں اب تو الگ الگ کھانے کا رواج ہو گیا ہمیں غریبوں کے محلے میں رہنے سے گھین آتی ہے غریبوں کو پاس بٹھانے سے گھین آتی ہے دیکھئے آپ جو اس ٹائم کفار مطلب وہ جو مدینہ کے جو سردار تھے وہ یہی تو کہنے تھے کہ ان کی جویں ہمیں چڑھ جاتی ہیں حضور تو ان کا جھوٹا بھی رہے ہیں ان کے ساتھ کھانا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ باتیں کرنا کیونکہ اصحاب سبح کا کام ہی کیا تھا حضور سے تعلیم لینا حضور کے گھر کے کام کر دینا اور زا طرف یہ حالت تھی آپ یقین کرو کہ بے ہوشی کسی حالت میں جاتے تھے اکثر لوگ یہ اصحاب سبح اتنا بھی کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس تو ان لوگوں کا خیال رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سے پہلے جو آپ نے جملہ شروع میں کہا یہ ہے حضور کی سنت اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا اتباہ آپ کے صحابہ بھی کرتے تھے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سپت لے جائے حضرت ابوبکر صدیق کا جب وسال ہوا اور خلافت کی باغ دور آئی حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بتائیں مجھے کہ حضرت ابوبکر کے معامولات کیا تھے تو لوگوں نے بتائیں جو جو کام جو ذمہ داریاں تھیں ساتھ ساتھ کہا کہ وہ ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہر روز کچھ کھانا لے کر ایک سنت کو چلے جایا کرتے تھے تو انہوں نے کھانا لیا اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے اسی راستے پر چھگ پڑے چلتے 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 جب وہ اس مقام پر پہنچے جو حضرت ابوبکر صدیق کا منزل مقصود ہوا کرتا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا اور نابینہ انسان بیٹھا ہوا ہے بہت بے کسی کی تصویر بنا ہوا جو خود سے کھا بھی نہیں سکتا ہے بہت ہی مجبور اور معذور اور نابینہ تو حضرت عمر فاروق نے نوالے بنا کر اسے کھلانے شروع کر دیئے تو اس آدمی نے دیکھا کہ آج کھلانے کا انداز دوسرا ہے اس نے کہا ایک تو تین دن بعد آئے ہو اوپر سے کھلانا بھی بھول گئے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے کہ وہ شخص جو تین دن جو روزانہ تمہیں کھلاتا تھا تین دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے تو پوچھا کہ پتا ہے کہ وہ کون تھے اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا صرف اتنا پتا تھا کہ کوئی خدا کا بندہ ہے جو آتا ہے اور مجھے کھلا کر چلا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے ابو بکر صدیق تھے اور میں عمر فاروق ہوں تو یہ حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا حضرت عمر فاروق کے مثالیں رات کو گشت لگاتے تھے چاروں طرف مدینے میں کہ ہے کوئی ایسا ضرورت مند محتاج جس کی میں داد رسی کروں جس کی میں حاجت روائی کروں ایک بڑھی عورت کا قصہ آپ نے سنا ہے بہت مشہور وہ واقعہ ہے اسے دہرانی کے ضرورت نہیں لیکن جو انہوں نے اپنے غلام اسلم سے اناج کی بوریاں اٹھاتے ہوئے کہا جب وہ بوری اٹھا رہے تھے مجاسا تو اسلم جو ان کا غلام تھا حضرت عمر فاروق کا اس نے کہا امیر المومنین نوجہ دیجئے میں اٹھاتا ہوں کہا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے تو کہا کہ نہیں اس دن تو ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا پھر کہا کہ رہنے دو عمر کو اپنا کام اور اپنا بوجھ خود اٹھانے دو تاکہ قیامت کے دن میں شرمندہ نہ ہوں یا تمہارا احسان مند نہ ہوں اللہ کے سامنے ماخوض نہ ہوں تو ہم جب رسول پاک کے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے ہیں بیانات سنتے ہیں صحابہ کے قصے پڑھتے ہیں ہم پر اثر کیوں نہیں آتا مجھے آپ قصہ سنانے ہیں حضرت عمر کو تاجب ہوا کہ نبینا شخص کی پہچان کیسے کیا مجھے کہ میں کوئی اور ہوں میں وہ نہیں ہوں جو کھانا کھلانا آتے تھے تو ان سے پوچھا اپنی عجیب و غریب و چمبہ سا ہوا انہیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ اصل میں میرے دانت بھی نہیں ہیں جو شخص پہلے آتے تھے کھانا کھلانے مجھے وہ پہلے چباتے تھے نوالا خود اپنے موں میں اور پھر اسے نکال کے میرے موں میں دیتے تھے اس سے مجھے انداز ہوا کہ تم وہ نہیں ہو اور اسی جملے میں میں ایک لفظ اور جوڑ دوں کہ وہ شخص جو نابینا نادار جو آپ بتا رہی ہیں وہ کئی مسلمان نہیں تھا غیر مسلم تھا یہ تھی بات اصل میں تو ہمیں مخلوق کی خدمت مشنی مومن کا یہ ہونا چاہیے مخلوق کی خدمت مخلوق کی محبت اور صرف اور صرف اللہ کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں خود حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی غریب مسکین یا کوئی بھی غریب صاحبی ان کی دعوت کرتا تھا تو ان کی دعوت ہوئے جاتے تھے ان کے فنکشنز مطلب کوئی بھی ان کی کوئی خوشی ہو ان کی خوشی میں شریک ہو کے ان خوشیوں کو بڑھا دیتے تھے ان کی غم میں شریک ہو ان کے غم کو کم کر دیتے تھے کوئی بیمار ہو جائے کوئی غریب صاحبی تو ان کی عیادت ہو جاتے تھے اگر فوت ہو جائے تو ان کے جنازے ہو جاتے تھے ایک بڑھیا کا واقعہ عیاد آرہا ہے مجھے کہ مسجد زببی میں جھاڑو دیتی تھی بہت غریب لیڈی تھی بہت طبعہ خراب ہوئی تو حضور ان کی عیادت کو گئے کوئی جنہوں کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی رات کے ٹائم ڈیتھ ہوئی تو دو تین دن بعد حضور نے پوچھا بھئی وہ آئین اس کی طبعہ ٹھیک نہیں تو صاحب نے بتایا ان کا تو انتقال ہویا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ ذات کے بیچ میں ہوتا ہم نے سوچا آپ کو تکلیف نہ دی ان کا جنازہ پڑھا گیا ان نے دفن کر دیا گیا حضور قبر پہ گئے آپ یقین کریں دوبارہ جنازے کی نماز صاحبہ کے ساتھ اتنی محبت تھی غریبوں سے اتنا خیال کرتے تھے اور ان کا دل جو ہی کیا کرتے تھے مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا بلکہ اسی بات کو پرمور کرتے تھے کہ کسی طرح سے ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو یتیم ہوگا خیال کرنا غریب ہوگا خیال کرنا ان کے کام کرا دینا ایک منٹ میں سفارش کرتے تھے اگر کوئی آ جائے اس کی منٹ بھی نہیں لگاتے تھے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہ ہو کوئی غریب آیا تو کسی صحابی کو بھیج کے ادھار لے لیتے تھے اس کا کام ہو جائے پھر بعد میں وہ جو قرض صاحب اتار دیا کرتے تھے مطلب صحابہ کہتے بھی تھے کہ حضور آپ کے پاس ہو تو آپ دے دیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ قرض کیوں لے کے دے رہے کہ میں سب اتار دوں گا بعد میں جتنا مال آتا تھا سارے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک اسے باٹ نہ دیں یہ روایتوں میں لکھی ہوئی ہے بات ہمارے لیے یہ ایک مثل راہ ہے کہ ہم جو بھی اپنے سے ضرورت سے زیادہ مال ہو اسے غریب مشکینوں میں باٹ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ مجھے دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں ہم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں ہم تو صرف اور صرف انہیں مطلب کوپریشن کر سکتے ہیں یہ حضور صاحب سے آپ یقین کریں کہ اگر ہم لوگوں کو شو کر کے میں تو یہ دیکھتا ہوں نا کہ اگر کسی غریب بچی کی شادی بھی کسی نے کرا دی تو سات اخباروں میں اس کے فوٹو آئیں گے اور یہ ظاہر کیا جائے گا اگر ہم رکھے اپنی بچی کو سوچیں گے اگر یہی بچی ہماری ہوتی اور اس طرح سے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا شو کیا جاتا کہ فلا فلا کی بچی کی اس طرح شادی ہوئی ہیں کیا بیٹے کی اسی شعبازی کی وجہ سے ان بچیوں کو پھر وہاں جا کے ٹور جر کیا جاتا ہے کہ تو زکاة کے پیسے سے شادی کرا گیا ہے تو فقیروں میں سے آئی اتنا زیادہ ان کا دل دکھتا ہے اس تائم کہ ہمارے باپ کے بلے ایمان نہیں تھا اللہ اللہ سے کمپلین پیدا ہوتی ہے پہلے اپنی ضرورت سے زیادہ جمال ہوتا تھا ایک کھانا ہوتا تھا سب غریبوں بار جا جاتا آج تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ مجال صاحب حضرت عائشہ کے پاس حضرت عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے بدری صحابہ کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے امہات المومنین کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے کئی ہزار درہم آئے آپ نے اپنی باندھی سے کہا تمام غربہ اور مساکین میں اسے بانٹ دوں بانٹی چلی گئیں بانٹی چلی گئیں اور جب سب بڑھ گئے تو ان کی باندھی نے کہا کہ امہ المومنین ایک درہم رکھ لیا ہوتا یا ایک اشرفی جو بھی تھی وہ آپ رکھ لیتی اس لیے کہ ہم اسی سے روزہ افتار کر لیتے کچھ گوشت پنگ با لیتے اگر تم نے پہلے کہا ہوتا تو میں رکھ بھی لیتی اس وقت مجھے کیوں نہیں یاد دل آیا یہ تو ایک بات دوسرے بھی آپ نے جو عزت نفسیہ اس کی بات کی کہ ان کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے آپ یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں غریبوں کا والی یتیموں کا مولا کہا گیا ہے ایک شخص آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں تین دن ہو گئے دھونتے دھونتے پریشان ہوں اور اس کی ماں کا یہ حال ہے کہ اسے غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں وہ بے قرار ہے اپنے بچے کے لئے دعا فرمائیے وہیں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جو حلیہ بتا رہے ہیں آپ اسی حلیہ کا ایک لڑکا میں نے فلاں باغ میں دیکھا ہے وہ فوری طور پر خوش ہوئے اور جانے کے لئے انہوں نے قدم آگے بڑھائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں ہوں یہاں ہوں جب وہ واپس رسول پاک کے پاس آئے تو کہا کہ دیکھو ایک کام کرنا میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں اپنے بچے کے لئے بہت تڑپ ہے محبت ہے بے قرار ہو رہے ہو جاتے کے ساتھ وہاں باغ میں یہ نہ کہنا میرے بیٹے وہاں کوئی یتیم ہو اور جب تم یہ اس طرح پکارو میرے بیٹے جذبات سے مغلوب ہو کر تو اس یتیم بچے کا دل بھرائے کہ میرا باپ بھی ہوتا تو وہ مجھے اتنی ہی پیار سے ہی بہت یتیم ہوئے بڑا خیال کرتے سے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت حسن الرسین کوئی یت کے کپڑے پینا کے لے کے جا رہے ہیں کوئی غریب بچہ دکھا یتیم بچہ تو اسے گھر لا کے تیاغ رہا آپ یہ دیکھیں کہ ایک اقبال کا بہت مشہور شیر ہے لیکن وہ حضور کی حدیث پاک سے ہی نکلتا ہے حضور یہ فرماتا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے تو اقبال نے اس پر ایک شیر کہایا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خدی ندی غریبی میں نام پیدا کر پہن لینا جوتے گانٹ لینا آپ کا یہ وہ رویہ تھا جس نے غریبوں کو آپ کے قریب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی زندگی جی کے گئے ہیں کہ امیر سے امیر آدمی بھی انہیں یہ سمجھ سکے کہ ہم حضور کی سنت پہ اور غریب سے غریب آدمی بھی ایک رچھا والا ایک مزدور مزدوروں کو اتنا عزت دیتے تھے کہ مزدوروں کے ہاتھ چونتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے ہیں کہ مزدور کی مزدور اس کے پسینہ سوگنے سے پہلے دے دی جائے دیکھئے عزت نفس کا جو معاملہ ہے نا قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ دعا میں سائل کو جھرکی نہ دینے کا حکم دیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے حساب نہیں دینا آپ چاہتے کسی کو تو اسے عزت سے منع کریں جھرکی نہ دیں فَأَمَسْسَائِنَ فَلَا تَنْهَر تو سائل کو جھرکی نہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجرور نہ ہو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ معامل میں جو شروع کی تین آیتیں ہیں ان میں یہی بار سمجھائی ہے کہ اَرَيْتَ الْلَذِيُّ قَسْبِ الدِّين اس شخص کو جس کا دین سے واسطہ نہیں ہے جو روزہ شرکر انکاری ہے فَضَالِكَ الْلَذِيُّ عَدُورِ يَتِيمِ یَتِيمِوں کو دھکے دیتا ہے جو مشکینوں کو کھانا نہیں کھلانے کی ترغیب دیتا ترغیب نہ دینے کا مطلب یہ ہے خود تو کھلاتا ہی نہیں دوسروں کو بھی اکساتا نہیں اور دوسروں کو منع کرتا ہے کہ نہ کھلاؤ ایسے لوگوں کا ذکر نیگٹیویٹی میں اللہ رب العزت نے دیا ہے جو قرآن کی بہت مشہور آیت جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب جنت کی طرف جاتے ہوں گے دوزخیوزوں پوچھیں گے تم یہاں کیسے آگئے تو پہلے تو یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے دوسرے جملہوں کا یہ ہوا کہ ہم بھوکو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو بھوکو کھانا کھلانا پرموٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ قرآن میں جو روزے نہ رکھنے کفار ہیں جو قسم کا کفارہ ہے اس میں کہ اتنے مشکینوں کھانا کھلا دو اتنے یتیموں مطلب اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملے دیکھنے کے بعد سب سے پہلے ذریب ہوئی طرح اور بھوکو کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے اور تمام مذاہب میں ہمیں کہتے ہیں حضور اسلام کا سب سے زیادہ اچھا عمل اور حالت کونسی ہے حضور نے بھوکو کھانا کھلانا اور چاہے جنبی اور چاہے جاننے والا اسے سلام کرنا نفیسہ بیگم سے بات کر لیتے ہیں بتائیے بہن سوال کیا ہے پہلے تو بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے فرمائیے سوال کیا ہے نفیسہ بیگم ہمیں سن پا رہی ہیں والیکم السلام جی با جی ہمارے ساتھ کوئی نا تو بہت خاصی ہے گتلوں میں بہت دارہ جائے ہوتی ٹھیک ہے ہمارے دوسرا سوال جائے ہمارا بچہ ہے نا تو پندرہ سال کا ہوتی ہے ہائیڈ بھی نہیں بڑھتی اور حالت بھی نہیں بڑھتی ٹھیک ہے پندرہ سال کا بچہ بتایا آپ نے ہے نا ہاں ہرود پڑھائی نے دل نہیں لگاتا ہے زاہر سی بات ہے جب سیحت اچھی نہیں ہوگی تو پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا جی مجا صاحب کیا کریں ہاں ان کو یہ چیئے کہ جو بچہ ہے اس کے لیے لسوڑے پیسوا کے رکھ لیں لسوڑے ایک بی جاتے ہیں بہتار سے مل جائیں بیس تھی سوڑے مغالے کوٹ کے پیس کے آدھا چمچ لسوڑے کھانے کے بعد اسے دیں اس سے اس کی بھو کھل جائے گی اسی سے اس کی حیر بھی بڑھے گی انشاءاللہ تین منقع صبح دوپہ شام اسے دیں اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم ایک تصویح پڑھیں ربی زدنی علمہ کی ایک تصویح پڑھیں اور اکتالیس بار سونف دم کر کے اسے دیں دیں سورہ فاتحہ اکتالیس بار باوزو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اور سونف پہ دم کر کے رکھ لیں اور اس میں ملاتی رہے سونف دن میں دو تین ماہ اسے سونف کھلاتی رہے پڑھائی میں بھی اس کا دل لگ جائے انشاءاللہ ساتھ سے متعلق سوالات کے لئے تھوڑا سا انتظار علیگر سہینہ کا سوال لے رہے ہیں جی بتائیں بہن سوال کیا ہے ہینر ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے سوال بتائیے السلام علیکم علیکم السلام جی جی اس تقبال ہے آپ کو فرمائی کیا سوال ہے کہاں ہے جسم کے کس حصے میں ہے گھپتن میں گھپتن کی ملے ایک سائٹ چاہتی میں ہوا ہے میں بتاتا ہوں بیٹی آپ کو یہ چیئے ہی نا کہ کستے چیری جو کھوٹ مٹی کلاتی ہے وہ مگا لیں اور اسے آدھا چمچ کھوٹ مٹی پسی ہوئی آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے دن میں کم سے کم تین بار آپ لیں اور تین کاجی روز کھائیں اور تین انجیر نیہاروں کھا لیا کریں انشاءاللہ آپ کا یہ غدود بالکل ختم ہو جائے گا اگر بخار رہتا ہو تو لا حول ولا قوت اللہ باللہ تین سو بار اور انہا ربی علاق اللہ شہین حفیظ سو بار پڑھا کریں پانچ گناہ دوی پابندی کے ساتھ شاہین اختر دلی سے جی شاہین صاحبہ فرمائی سوال کیا ہے حالو حالیکم السلام جی بہت سان آتا ہے بہت سان آتا ہے بہت سانچہ بہت سانچہ تیوی کی آواز بند کر دے تاکہ آپ کی بات پوری طرف پہنچ سکے یہ خواب آپ تک پہنچ کی ہے مجھا ساں نام آپ نے نغمہ اور صدرہ بتائیں صدرہ اور نیہا اور نیہا ٹھیک ہے اب اپنا خواب بتائیے جو بلی ہے وہ پتری ہے وہ ہس رہی ہے اور پکڑنے قید کرنے کے بعد میں وہ رونے لگی جی مجھا ساں یہ تو ہی شیطانی خواب ہے کچھ شتقہ دے کے خلون نے فرمایا کہ اسے بائی طرف تھو تھو کر دیا اگروں ایسا خواب نہیں ہے خدا نہ خواہتا کوئی نقصان دے ہو تو یہ تو نام بھی ٹھیک ہے صدرہ تو اچھا ہی نام ہے جی صدرہ تو بیری ہوئے تھے نام دونوں ٹھیک ہے بارہ بنکی سے کالر ہے اپنا نام بتائیے حالو السلام والیکم السلام آپ دونوں رو کو حالو سلام حالو جی جی بہن سوال بتائیے جی اپی میرے دھر پر نسٹاپ کے نزلہ ہزو پانی والا نزلہ ٹھیکی نہیں ہو رہا دومائے بھی لی ہیں اور ہاتھ پروں میں اتنی زیادہ درد ہوتی بہت زیادہ جی راب سے پتکتے ہیں پرندس میں راب سے بہت زیادہ درد دی ہوتی ہاتھ پروں میں اللہ شفا دے کچھ موسم کے بھی تقاضے ہیں بدلتے موسم encuent بدلے ہزو پر چھینکے نہیں اتی ہے ہلو جی چھینکے بھی آتی ہیں ہلو جی چھینکے بھی آتی ہیں ہاں چھیک بھی آتی ہیں یہیں اتنی زیادہ نہیں لیکن حلقوں بالیوری چلتا ہے بہت زیادہ ٹھیک جی مجازہ جی اب سنیے غور سے جی مجازہ پانی اس کے لیے نمک کے پانی کے قرارے کریں اور گرم پانی ناک میں بھی چڑھائیں جیسے بودو کرتے ہو چڑھاتے ہیں ہڈی تک پہنچ جائے اس طرح سے دن میں دو ہے تین بار تیز گرم پانی جتنا ناک برداش کر لیں یا رحمان یا رحم یا اللہ تین سو بار انہ ربی اللہ گلی شہین حفیظ سو بار چالیس بار آیت کریمہ پڑھیں پانچ نمازوں کی پابندی کے ساتھ دوسری بچی کا معاملہ اس کا ٹانسل کا بتا رہی ہے شاید یہ گھٹلی اٹلی ہوگئی کان کے پیچھے اسے بھی نمک کے پانی کے قرارے کرنے ہیں اور تین کاجو روز کھانے ہیں اور کستے شیری جو کور مٹی کلاتی ہے وہ پسوا کے اسے دیں آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد لیں اور یا رحمان یا رحم یا اللہ ایک طرح بھی پڑھ لیں ہی ہوگیا تھا اللہ رحمہ وہ بہت کمزور ہو گیا اس کے لیے کچھ تہر پیری کی بتائیں یہ ہے سنیے گھر سے اس میں لیور پر اثر آتا ہے پپیتوں کے پتوں کا پانی جو ہے وہ رس نکال کے اور وہ تھوڑے سے گنگونے پانی میں ملا کے وہ پلایا کریں اور منکہ اسے مستقل دیں کم سے کم دو تین منکہ دن میں چار پانچ دفع دیں جو اس کی کمزوری ہوگی بلکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور کھانے پینے کی اتیارت رکھے ابھی بہت کیونکہ اس میں لیور ایفیکٹریڈ ہوتا ہے اِنَّا رَبِّ اللَّا گُلِّ شَهِنْ حفیظ ایک تصویح پڑھے اور یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے جتنا مردی کم سے کم تین چار سو بارت روز پڑھیں لیں دوبائی سے شان بھی فرمائیے کیا سوال ہے جی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہلو جی فرمائیے بہن سوال کیا ہے اسلام علیکم والیکم 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 ہماری بہن کے بارہ پوچھنا چاہتے تھے جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار ایسا صاحبہ نے پیساس سے متعلق جو سوال کیا ہے کہ خانسی بھی رہتی ہے اور گھٹنوں میں دردتے ہیں جی جی انہیں چیئے کہ اجوین پیس نے پسی ہوئی اجوین میں چھوٹکی پر نمک ملا کے آدھے چمہ اجوین میں تھوڑا سا نمک ملا کے ان دونوں چیزوں کے آدھے چمہ شہر میں ملائیں اور انہیں چٹا دیں دن میں دو بار اور ایک چمہ شہد اور آدھا چمہ زیتون کا تیل تیز گرم پانی میں ملا کے صبح شام ہونے پلائیں خانسی بھی ختم ہوگی اور گھٹنوں اور درد بھی انشاءاللہ اللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا حلدی والا دودھ رات میں پیا کریں اکوٹ مٹی میندی پتر کلونجی پیسوا کے رکھ لیں ایک چمہ کھانے کے بعد دونوں ٹائم ہونے دیں یا سلام یا اللہ کم سے کم ایک ہزار دفعہ پڑھیں پانچ نمازوں کی پابندی یہ ساتھ تین سال سے کجلی ہے داد ہے یہ بہن کا سوال ہے ہاں انہیں یہ چیئے کہ ایک تو رات کو کفور اور نالے کا تیل گرم کر کے جسم پہ ملا کریں اور صبح نہانے کے بعد سادہ نالے کا تیل ملا کریں جسم پہ نفیصہ صاحب کوٹ مٹی جو میدی کوٹ مٹی جو کستی شیری کہلاتی ہے وہ پیسوا کے رکھیں آدھا چمہ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں اور پانچ انہیں آپ کے دانے رات کو بھگو دے اور صبح کو کھا لیا کریں یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار انہ رب الا گلی شہی نفیص سو بار لا الہ الا انتہ سوانہ انہیں کنتم انہیں دولوین چالیس بار پانچ نمازوں کی پابندی یہ ساتھ نفیصہ صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے نفیصہ صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے ہیلو جی ہاں سلام علیکم بھالجین والیکم والسلام یہ میرے دو سوالات ہیں پہلا سوال یہ تیز درد ہوتا ہے کیا درد آپ یہ بتائیے آپ کی والدہ کے جو پیٹ میں درد ہے کیا تیز درد ہے جی سو جاتا ہے پیٹ یعنی اندر کوئی ورم ہے ان کو سو جن ہے اور ایک سوال ہے وہ جی ہمارے جو والد ہیں وہ شہرہ پیتے ہیں اور ان کی کتی بھی کتی شہرہ نہیں چھوٹی اس کے لئے کیا کرنا کیا وہ خود چاہتے ہیں نہیں چھوڑنا اللہ ہدایت دے یہ بتائیے وہ خود اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں ہاں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں رہا ان سے ہاں چھوٹ نہیں رہے ایک بار چھوڑ دے تو چھوڑ دے تو چھوڑ دے چھوڑ دے تو چھوڑ دے تو چھوڑ دے تو چھوڑ دے تو اس کے پاس پھر بار میں آور پین آشاہ کر لے تو تخلیق ہونا چاہتے ہیں اس کے لئے انہیں یہ چیئے کہ ایک تو کالے تیل مانگا کے رکھ لیں اور انہیں کور کے رکھ لیں اور ایک چمچ کالے تیل انہیں دودھ سے دینا شروع کریں اور پانچ پتی زافران کی ایک گھوٹ پانی سے کھانے کے پاس دونوں ٹائم دیں انشاءاللہ ان کا نشہ چھوڑنا شروع ہو جائے گا سورہ خجرات ہے قرآن میں پرنچس نمبر سورت اس کی سات نمبر آیت اکتالیس بار پڑھ گیا پانی دھم کر کے انہیں پلا دیں امید یہ ہے انشاءاللہ کہ ایک مہینے کے اندر ان کی شراب چھوڑ جائے گی والدہ کو جو پیٹ میں درد ہے مجھا صاحب اگر بہت تیز درد ہے جیسے بتا رہی ہیں تو انہیں دو چمچ زہتون کا تیل نہار مو انہیں دینا چاہیے کم سے کم دس دن تک اگر بہت زیادہ تیز درد ہے اور اگر بہت تیز درد نہیں ہے تو ایک چھوٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم اور تیز گرم پانی کا گلاس کھول تا پانی تیز جیسے گھوڑ گھوڑ کر کے اس طرح سے پینے سارا برم اتر جائے گا انشاءاللہ درد بھی نہیں ہوگا لیکن اگر بہت زیادہ تیز درد ہے تو اس کا مطلب پیٹ میں کوئی انفیکشن ہے تو دو چمچ زہتون کا تیل نہار مو اور کم سے کم ایک ہزار بار یا سلام یا اللہ دو گولر زور ہیں باندہ سے ریشما کوثر صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے تھوڑا سا انتظار ریشما سوال بتائیے ریشما صاحبہ سن پانی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے فون لائن پر نہیں ہے کوثر بانو مہاراش رسے جی بہن والیکم اسلام جی کس طرح کے داغ ہیں ہاتھوں اور پیروں پر داغ ہیں جیسے زخم مندبل ہو جانے کے بعد کچھ کھرانٹسی رہ جاتی ہے یا کچھ داغ رہ جاتے ہیں اچھا تو اس کیلئے تو یہ نہیں چیئے کہ اگر زخم نہیں ہے تو پھر تو نیمو نچوڑ کے نیمو کے رس میں تھوڑی چینی ملا کے اور وہ روح سے لگائیں ان پر سب داغ صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ یا پھر سیپ کا سرکہ منگا لیں کب میں نکال کے سیپ کا سرکہ روح بھگو گے اس سے ریمو کرنے کی کوشش کریں اس سے روح سے ان داغوں کو اور نہانے کے بعد ناریہ کا تیل ملیا کریں انشاءاللہ سب داغ ختم ہو جائیں گے جی ریشما ایک بر پھر پاندھا سے فون لائن پر موجود ہیں بتائیے بہن سوال کیا ہے ریشما ٹی بی کی آواز بند کر دیجئے سوال بتائیے اللہ علیکم السلام اللہ علیکم السلام بہن اللہ علیکم السلام اللہ علیکم ہمارے پیٹ میں بہتے دانی میں بانٹ ہو گئی ہے میرم اور ہمارے بہتے بھی نہیں ہو گئی ہے ایک بیٹی ہے تفتہ لگی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو شفاہ دی کیا کریں مجانسا انہیں تیر انجیر نیہار ملینی ہے روز اور کوٹ مٹی جو کستشیری کلاتی ہے وہ پسوا کے رکھیں آدھا چمچ کستشیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے دن میں دو یا تین بار لیں اور تین کاجو روز کھایا کریں کسی بھی ٹائم اور پھٹ کر یہ پانی سے سنجا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گانٹ کھل جائے گی اور اب کے پیریٹ سے پاک ہونے کے بعد سویا کے بیج مقالے پانچ روپے کے ایک چھٹکی سویا کے بیج صبح کو نہار مو دودھ سے لینے پیریٹ سے پاک ہونے کے بعد پہلے دودھ سے رہے تیسے دن امید یہ اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ پریننسی بھی ہو جائے گی اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار انہ ربی اللہ کلی شہین قدیر سو بار اللہ الہہ اللہ تا سبانہین نکنتم نظالمین چالیس بار پڑھیں دلی سے نسیم بتائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باری اللہ وبرکاتہ باجی ہم خوشمہ بول لے لکھین پور سے استقبال ہے آپ کا فرمائی سوال کیا ہے باجی میری امی کے خود سوخی خاصی ہو گئے حالانکہ اب اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی کم ہے خاصی ان کے لیکن آپ نے اکثر ان کے سوخی خاصی آنے لگتی ہے جس سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے باجی میرا دودھ کا سوال یہ ہے کہ میرے پاس دو بچے جیسے قرآن شریف پڑھنے کے لئے آتے ہیں جس میں سے بچی باجی وہ توڑا توٹلی باتا میں بولتی ہے تو لیکن باجی وہ الفاظ نکالنے کی کوشش کرتے لیکن نکل نہیں پاتے تو ہمیں یہ گمان ہے کہ باجی کہیں اللہ کے گھر ہماری پکر تو کوئی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہم سے قرآن پڑھنے اور تریکھ رہی ہے اور تیسی باجی میرا سوال یہ ہے کہ باجی آج کا سریفیہ کا موقع ہے تو مولانا صاحب کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کہ شریفیہ کے کچھ فائدے بتا دے کیونکہ کوئی خانے کے لئے پیار ہی نہیں ہوتا ہے شریفیہ شریفیہ کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے لیکن بہت فائدہ مند ہے ویٹامین اس کے بھرمار ہے اس میں آپ تو ضرور کھائے گئیں بیٹی تو اس لئے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں دوسرے آپ نے جو خانسی کی بات کی ہے وہ پی سیوی اجوین آدھا چمچ پی سیوی اجوین اس میں چھوٹکی پر نمک ملا کے ان دونوں چیزوں کو آدھا چمچ شہد میں ملا کے اپنی مدر کو دے دن میں دو بار انشاءاللہ تعالی ان کی خانسی ختم ہو جائے یہ ایک چمچ شہد آدھا چمچ زیتون کا تیل تیز گرم پانی میں گھول کے صبح شام پلا دے انہیں یا رحمان یا رحم یا اللہ تین سو بار انہ ربی اللہ کلی شہی نفیض سو بار پڑھیں پروین صاحبہ حیدرباد سے لیکن ایک بہن نے پائل سے متعلق سوال کیا ہے مجاہ صاحب وہ ذہن میں رکھئے گا پروین صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں جی بتائیے بہن سوال کیا ہے پروین ہمیں سن پا رہی ہیں آپ جی والیکم السلام جی بہن خواب میں کیا دیکھ لیا آپ نے کیا دیکھا کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بہن ٹی وی کی آواز صرف تک میوٹ نہیں کریں گی ہم آپ کی بات نہیں سمجھ پائیں گے پچھا صاحب حضرت بلال جب ازان دیتے تھے تو وہ اشہدو کی جگہ اسہدو کہا کرتے تھے اور اس میں کیا بلا کی کشش تھی تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کی زبان میں صفائی بھی دے دیتا ہے کبھی کبھی کچھ لفظوں میں جو ہے وہ توتلہ پن آ جاتا ہے تو یہ بچے جو قرآن پاک پڑھ رہی ہے اور وہ توتلے پن کا شکار ہے تو کیا کہیں خدا نہ خستہ کوئی بے حرمتی نہیں 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 کوئی بے حرمتی نہیں بلکہ ڈبل سواب ملے گا انشاءاللہ میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ جو لوگ قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں انہیں دگنا سواب ملے گا پڑھنے کالا کر اٹکنے کالا لیکن یہ نہ ہو کہ مستقلی توتلی زبان یا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں بلکہ اس کا علاج ہے کوشش کہنے زبان اس کی صاف ہو جب تک نہیں صاف ہوتی کیونکہ قدرت ہی معاملے ہوتے ہیں ہماری ساری پکڑ ہمارے اختیار پہ ہے جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پر ہماری پکڑ بھی نہیں ہے تو میری بہن آپ قرآن پڑھاتی رہے بچی کو جب اللہ کی طرف سے اس کی زبان صاف ہونی ہوگی تو انشاءاللہ ایک دم زبان صاف ہو جائے گی سور تہا کی چار آیتیں اسے یاد کر آ دیں ربی شہی صدری ویسلی امری بھالو لقدتم من لسانی افقا قولی یہ چھبیس سے اٹھائیس نمبر آیت تک ہے پچیس سے اٹھائیس نمبر آیت سور تہا تو اس سے انشاءاللہ اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا نسرین صاحبت چندوسی سے فرمائیے بین سوال کیا ہے ہالو اسلام والیکم السلام آب آج میرا سوال یہ ہے کہ آج اگلے ہفتے کو مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا حکیم صاحب نے کہ سریانے رکھنے سے تیل اور تیاج رکھنے سے بیماری پور ہوتی ہے تو باجی میرا یہ ہے کہ سریانے مطلب جسے ہمارے چار پانچ سے ساتھ بیلس ہوتے ہیں بچے میں مطلب یہ روز رکھنا ہے کہ روز مطلب وہی رکھا رہنے دینا یہ سوال آپ سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جواب ضرور جائے گی میری بہن ایک ٹوٹکائر اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو پیاس تو آپ روز چینج کر دیا کریں پیاس قطر کے ایک کسی چھوٹی تھی کٹوری میں اور سریانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی کسی علماری جو کھلی علماری اس میں رکھ دیں تمام بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اگر دو کمرے ہو تو دونوں کمروں میں رکھ دیں اور ایک کٹوری میں تیل مستقل بیٹھ کے نیچے رکھ دیں اسے نہیں بدلنا سرسو کا تیل پیلا تیل جو ہوتا ہے وہ دونوں کمروں میں آپ ایک بار رکھ دیں پس اسے پھر دوبارہ نہیں بدلنا اور پیاس روز بدلتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو جراسیم ہیں بیماریوں کے ان دونوں چیزوں میں اللہ کی طرف سے صفت رکھی ہے کہ وہ اپنی طرف کھیچ لیتی ہیں جراسیم کو لیکن ساری چیزیں ہیں اللہی کے ہاتھ یہ ساری دوائیوں میں اثر ڈالنا تمام دیسی دوائیوں یا الوپیتیک ہو اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا بیماریوں میں آپ کی کمیہ آئی روبینا صاحبہ ممبئی سے جی بتائیے بہن سوال کیا جی بہن سوال بتائیے میرے بہنی ایک سوال ہو رہے کہ میری بیٹیوں سے اس کے آتے ہیں لیکن ٹھیک بجاز صاحب بواسیر سے متعلق جو سوال ہے اور ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ والدہ کو سوکھی کھانسی ہے ڈرائے کر سوکھی کھانسی ہے تو میں نے بتا دیا انہیں اجوائی پسی کے نمک وہ بتا چکا میں لیکن جو جو بواسیر ہے انہیں چیزے کہ پانچ انجی صبح کو نہارمو دیا گرے ہیں پانی والدہ کو جنہیں بواسیر ہے جو بھی ہے وہ کھائیں پانچ انجی نہارمو اور ریٹھے آتے ہیں سردھونے کے ایک ریٹھا پیس کے یا کوٹ کے پانی سے نگل لیا اور اوپر سے آدھی چھنانک سفید مکھن کھا لیا جو ڈیری سے ملتا ہے وائٹ مکھن انشاءاللہ دس دن یہ کر لیں صبح شام کر لیں ایک ریٹھا صبح ایک ریٹھا شام اور آدھی چھنانک مکھن اس کے اوپر کھا لیں دس دن میں بواسیر ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے انشاءاللہ انڈا گوچ بلکل بد رکھیں اور اگر لیڈرین جگہ پہ مسے بھی ہوں تو سرسوہ تیل لگایا گرے الٹے ہاتھ سے اندر تک تو انشاءاللہ انہا ربی اللہ گلی شہین حفیظ سو بار اور لا خول ولا قوت اللہ بللہ تین سو بار لا الہ الا انتر سوانہ انہیں تم نے ظالمین چالیس بار پڑے لکھیم پور سے سنہ بتائیے بہن سوال گیا سنہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ ایسا لگتا ہے کہ سنہ سے رابطہ نہیں ہے مجاز صاحب یہ جو ریٹا ہے یہ تو بڑا کڑوہ کا سینہ ہوتا ہے بہت کسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی سے ایک دم نگل لیں اگر یہ مکھر میں ملائے کھائیں تو اندر نہیں کھائے جائے گا اُلٹی ہو جائے گی میں نے بھی کھائے ایک بار اتنا کڑوہ ہوتا ہے جیسے زہر گولی بنا لیں اس کی پانی ڈال کے ذرا اور خلق میں رکھتے فوراں اوپر سے پانی پیلیں پیٹ میں جانے کے بعد کچھ نہیں پتا لگتا سارا زبان کا چسکہ ہے ہونے ہونے زفر پور سے کالر ہیں جی بتائیے نام بھی بتائیے سوال بتائیے جیسے جیسے بھائی فرمائیے کیا سوال ہے میری ایلیا افرائی سوال ان کو لیور فریسی بنا ہوا ہے گلے میں گیگ ہے اور ایسیو ایسی پی تی نورمال سے دوگونا ہو گیا ہے اس لئے کچھ اعلان بتا دیں ہمار گرمائے بھی بتائیے بھی بتائیے بلٹ پریشور بھی ہے انہیں بھی بتائیے شنیس الحق صاحب آپ کی احلیہ کو بلٹ پریشور بھی ہے بلٹ پریشور تمہیں گلے میں گیگ ہے اور جاتا پلیور فچی بنا ہوا ہے گیڑ کا اور جو اس میں ایسیو 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 نورمال سے بنا ہویا ہے ہاں ہاں باہر برا شاہ باتا ہے کوئی دوائے سنیں لکھ لیں آپ کسی پیپر پر اناردانہ کھٹا اناردانہ ادرک اور پودینہ اناردانہ کم اس سے تھوڑا زیادہ ادرک اور اس سے زیادہ پودینہ یہ تین چیزیں آپ کو چٹنی بنا کے انہیں دینی ہے دن میں دو یا تین بار کھانے کے بعد اور تین منکہ صبح دوپہ شام اور انار کا چھلکہ پیسوا کے رکھیں بزار سے پیسوا مل جاتا ہے انار کے چھلکے کا پودر ایک چمچ رات کو سوتے ہوئے دیں اور لسور پیسوا کے رکھیں وہ ایک چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹ جو فیٹی لیور ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پساب بھی کمائے گا اگر ہو سکے تو یہ لاحول والا غوطہ اللہ بلہ تین سو بار اور تین سو بار ہی یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں پانچ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ایک تصویر نا ربی اللہ کلی شاہین حفیظ سنہ ایک بار پھر ہے لکھین پور سے فون لائن پر بتائیے بہن سوال کیا ماشاءاللہ بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں خیر لائے خوشیاں لائے برکتیں لائے جی مجاز صاحب انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مجاز صاحب سٹویر میں تشویر فابری کے لیے اور ناظرین